ہاں کو معفل سجائے تو پھر وہ کرمکاری دیتے ہیں ان کے لئے کونسا مشکل ہے میں ایک دفعہ ایک پروگرام پہ تھا تو میں نے ایک بڑے متبر عالم دین کی زبان سے یہ بات سنی کہ جو معفل سجاتی ہیں پھر وہ آتے بھی ہیں دیکھو بھئی نصیر الدین نصیر گولڑوی رحمت اللہ تعالیٰ لہے کوئی چھوٹی شخصیت تو نہیں ہے ناظر کوئی بچہ اس طرح کی بات کرے تو چلو لیدہ ایک دانا آدمی ہے مشادہ تھا تو کہہ رہے ہیں ناظر تو آپ کہتے ہیں کہ حضور زیال امد پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ لہے یوں نہیں تھا نہیں بڑے بزرگوں کا مولی ہے رہا کہ جو ولادت کی رات ہے نبی علیہ السلام کی آمد پاک کی رات تو وہ کیا کرتے کہ سارے مدرسے کے بچوں کو اٹھا لیتے اور سارے بیٹھ کے نبی علیہ السلام پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دیتے تو ہاں بھئی وظیفہ تو درود پاک ہی ہے نا سب سے بڑا درود پاک ہی ہے سب سے بڑا تو جب ولادت با سعادت کا وقت آتا نا تو پھر سارے کھڑے ہو کے نا تو حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سلام پیش کرتے شمع بزم ہدایت و لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو حضور کہتے ہیں کہ ایک رات کچھ اس طرح ہوا کہ ابھی ہم سارے نا بیٹھے درود پاک پڑھ رہے تھے اور قبلہ پیر صاحب مسلے پہ بیٹھے تھے تو کہتے ہیں بھی وقت نہیں آیا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت کی وہ گھڑیاں بھی نہیں آئیں تو کہتے ہیں کیا ہوا کہ حضرت مسلے سے اٹھ کے نہ کھڑے ہو گئے مسلے کی اس جانب اور ہاتھ باندھ لیے اور آنکھوں سے زاروں کی تارہ سو جاری ہیں اور کہتے ہیں یہ نہیں کہ قبلہ پیر صاحب کی آنکھوں سے جاری ہیں جتنے ہم بیٹھے ہیں ہماری آنکھوں سے بھی جاری ہیں اب پیر صاحب کو تو وجہ پتا تھی کہ وہ کیوں رو رہے ہیں لیکن کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا تھی پتا تھا کہ ہم رو کیوں رہے ہیں معفل میں اس قدر زیادہ روحانیت تھی اس قدر زیادہ انوار و تجلیات برس رہے تھے معفل میں کہتے ہیں ہیر وہ وقت گزر گیا پیر کرم شاہ صبح رحمت اللہ تعالیٰ لے بے خود ہو کرنا گر پڑے نیچے اب ظاہر ہے حضرت اتنی بڑی ہستی ہے ہر بندے میں تو اتنی جورت نہیں کہ پوچھ سکے کہ حضرت یہ یہ معمہ کیا تھا یہ کیا راز تھا تو وہ بذرگ کہتے ہیں کہ میں ایک دن اللہ نے بڑا موقع نائد فرمایا میں اور پیر کرم شاہ صبح رحمت اللہ تعالیٰ ایک ہی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور حضرت کا موڑ بھی بڑا خوشگوار تھا تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضرت اگر رکھو راز کی بات پوچھوں تو شفقت فرمائیں گے کہ نہیں فرمائیں گے تو مسکرا کر کہنے لگے یارب تجھ سے تو نہیں باتیں چھپا نہیں پوچھ کیا پوچھنے عرض کی حضور چھوٹا سا تھا تو آپ کی خدمت میں آیا بڑا ہو گیا ہوں نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا اے اس رات کیا ہوا تھا آپ بھی رو رہے تھے سارے بھی رو رہے تھے میں بھی رو رہا تھا اور آپ مسلح سے اس جانب کھڑے ہو گئے ہاتھ باندے یہ کیا معاملہ تھا تو فرمانے لگے اس دن حضور نبی علیہ السلام خود ہی تشریف لے آئے تھے آتی ہیں حضور محفل بھی تو پیر کرمشاہ صاحب جیسی سے جائے